اسلام علیکم اللہ علیکم فیملی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دس از اسد علی انیو واشنگ پاکستان لیڈنگ ریل ایسٹیٹ یوٹیوب چینل اپنا کھڑا اور پی کے سفنڈا کچھ اس طرح ہے کہ فرنشد گھروں کی ڈیمانڈ ہمارے پاس اس طرح آتی ہے جس طرح گرمیوں میں تھنڈی اور میٹھی لسی کی ڈیمانڈ آتی ہے سو فائنلی ہمارے پاس ایک بڑا سب دست اور بڑا ڈیسنٹ قسم کا سیون مرلا ڈبل سٹوری فرنشد ہاؤس آیا ہے یہ چیز یاد رہے کہ اس گھر کا جو گراؤنڈ فلور ہے first floor اس کا جو ہے وہ unfurnشد ہے اور یہاں سے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں we are at barrier town راول پھنڈی اور we have got seven مرلا ڈبل سٹوری فل فرنشد ہاؤس اور barrier town میں جس طرح آپ کو بتا ہے 90% جو گھر ہوتے ہیں ان کی فنشنگ بڑی اچھی ہوتی ہے ان کا جو انٹیریئر کا کام ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے لیکن I always had doubts کہ جو builders کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں ان کی build quality میں ہمیشہ آپ بہریہ ہو جائے یا ڈی ایچ اے ہو جائے یا کوئی بھی society ہو جائے وہاں پہ آپ کو flaws دیکھنے کو ملتے ہیں سو خیر ابھی start کرتے ہیں جیز گھر کے review like always we will do an honest fair and impartial review of the house تو آپ میں سے جو کہ یہ اپنا گھر ڈاوٹ پی کے first time دیکھ رہے ہیں اپنا گھر ڈاوٹ پی کے کو subscribe کر دیں and اس ویڈیو کو like کریں so starting with the ground floor سب سے پہلے ہم اس گھر کے ground floor میں انٹر ہو چکے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ two bedrooms ٹی وی لاؤنج drying room اور car porch کی ایکومیڈیشن ہے اور first floor میں جب جائیں گے تو تب اس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ drying room کے اندر drying room بہت اچھا furnish ہوا black اور golden color کا جو ہے وہ یہاں پہ contrast ہے اوپر آپ کو split AC دیکھنے کو مل رہا ہے right side پہ آپ کو golden borders ہیں اس کے درمیان میں جو ہے وہ leave pattern ہے اور black اور golden color کا جو ہے وہ wall paper آپ کو given ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس sofa sets بھی جو ہیں وہ golden color کے اندر ہے high class fabric یہاں پہ سنمال کیا گیا ہے back side بھی ہمارے پاس curtains دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک عدد ہمارے پاس یہاں پہ بڑے مزے کا table given ہے two coffee chairs بھی ہمارے پاس in between the tv lounge and drying room یہاں پہ موجود ہیں اچھا ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا game کھل لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کو ہم نے تھوڑا سا entertaining بھی بنانا ہوتا ہے ایک مرلا میں کتنے scare fit ہوتے ہیں آج کے سوال آپ لوگوں نے جواب دینا ہے comment section میں 225 250 یا 275 again question repeat کر دیتے ہیں ایک مرلا میں کتنے scare fit ہوتے ہیں 225 250 یا 275 coming back to the video ہم نے ابھی drying room دیکھا tv lounge دیکھا اس کے ساتھ we are into the kitchen kitchen میں storage کی مارے پاس کافی جگہ موجود ہے open kitchen ہمارے پاس جہاں پہ given ہے بیچ میں hanging lights جو ہیں وہ کافی اچھا effect دے رہی ہیں mini refrigerator inverter ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ساتھ baking کے لیے ایک عدد ہمارے پاس یہاں پہ oven بھی ہے ساری cupboards کی wooden framing ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ glass material بھی use کیا گیا ہے in the cabinets اور یہاں سے ہم جاتے ہیں جی ground floor کے bedroom number 1 کی طرف this is the master bedroom of the house اور ceiling work کافی decent ہے سم نے ہمارے پاس curtains ہیں ایک عدد bed ہے ہمارے پاس یہاں پہ two side tables ہیں اور اس کے ساتھ سم نے featured wall پہ ہمارے پاس 1.5 ton inverter اسی ہے company کے نام نہیں بتائیں گے free advertisement نہیں کرنی اور ایک عدد ہمارے پاس یہاں پہ mini dressing table بھی ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ three door cupboard vanity given ہے ہمارے پاس یہاں پہ commode ہے round shaped ہمارے پاس یہاں پہ sink ہے اوپر electric exhaust overall tiles وغیرہ بھی جو ہیں وہ اچھی یہاں پہ استعمال کی گئی ہیں coming back to the bedroom number two of the ground floor کیونکہ ground floor پہ ہمارے two bedrooms ہیں یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ بھی آپ کو designing decent لگتی ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہے کلرز کا تھوڑا سا high contrast کلرز کا استعمال کی لیکن کوئی اتنے بڑے مسئل والی بات نہیں یہ change ہو سکتا لیکن i thought کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے ہمارے پاس یہاں پہ again cupboards موجود ہیں اور ہماری featured wall ہے so coming back to the one second tv lounge یہاں سے ابھی ہم اڑان بھریں گے towards the first floor of the house اور اڑان بھرنے کے ساتھ آپ کو price سے بھی بتائیں گے so we are at barrier town we have got seven mirlar double story furnished house اور گھر کی asking price 3 کروڑ 10 lakh which is slightly negociable once again یہ چیز بتاتا چلو کسی بھی گھر کی price it is always as per the honor ہم اس میں نہ ہی addition کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مرضی سبٹریکشن کر سکتے ہیں so first floor میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے پر ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے ہمارے پر 3 bedrooms given ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پر open kitchen بھی ہے اور اس کے ساتھ again glass material use کیا گیا ہمارے پر cameras وغیرہ میں اس کے ساتھ we are into the tv lounge again golden borders کے ساتھ آپ دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ آپ کا راستہ ہے towards the first floor اس کے ساتھ this is the third bedroom بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں first floor اور اس کو as a drying room بھی use کر سکتے ہیں اب تو یہاں پہ مچھر دانی پڑی ہوئی ہے جو چوکیدار گھر کے وہ رہتا ہوگا یاں پہ anyways یہاں سے باہر بھی ہم جاتے ہیں towards the terrace اور terrace کو بھی ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ ان کی finishing بھی اچھی ہے اور ان کی quality بھی اچھی ہے دو تین چیزیں دیکھنی چاہیے جب بھی آپ گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں ایک آپ اپنے material کو دیکھنا ہے اس کی build quality آپ اپنے ہاتھ سے feel بھی کر سکتے ہے پریمیم ہے اس کے ساتھ فنیش دیکھیں دروازے دیکھیں میں کام کس طرح ہوا ہوا ہے باقی جو گھر کے grey structure ہے گھر کے structure کے والے سے بات کروں اس گھر میں 80% دیوار جو ہیں وہ مجھے 9 انچ کی دیکھنے ہوں تو rental value اس گھر کی تقریبا ایک لاکھ کے قریب ہوگی گراؤ فرنیش پر 40 000 پر رنٹ آؤ ہو سکتا ہے چپس ہمارے پر دی گئی ہے اچھی بات یہ ہے کہ پلاس ٹ نہیں آگے بھی جی بات یہ باقی بحریہ ٹاؤن کے ماحول اور یہاں کی سٹریٹ وغیرہ کے حوالے سے میرا نکھ خیال کی مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے اس کے بارے سے بات کر لوں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اصد علی سائننگ آف ٹیک کیر اللہ حافظ